رنگ پر رنگی دل فریب ڈیزائنز کے بھرکے، عجاب اور نکاب اس پر دل مو لینے والی ادائے دکھاتی موڈلنگ سنت کے نام پر کھولے ہوئے ہجامہ سینٹرز شلوار کمیز، ٹوپی، تسویعی اتر اور محسواک کے برانڈز من گھڑت املیات و وظائف کے آستانے ہیں اور استخارہ سینٹرز قرآن کی آرڈ میں چلتے عربی کورسز کے انسٹیٹیوٹ قیرات اور نات کے نام پر سر تال سکھانے والے استاد پروجیکس، سپیٹشل تھرابی سینٹرز، حلال تھپے والی میک اپ پرودکس، اشیاء خودنوش کے اسلامی لیبلز، اسلامی سود کے چیمپئن بینٹ، مقدس مقامات کی زیارتوں کے نام پر چلتی اسلامی ٹوور اینڈ ٹرابلنگ ایجنسیز، بیت اللہ یا مسجد نبی میں شادیوں کی ایونٹ آرگنیزیشن اور عمرے کے پیچھے چھپے ہنیمون پلانٹس وغیرہ وغیرہ کیا یہ سب دنیا کی زندگی کی آزمائش اور انسانوں سے اللہ پر ایمان کے بنیادی مطالبات ہیں کیا یہ سب امت کے مسائل کا حل ہے؟ یاد رہے دین کے فرائض جب دنیاوی مقاصد کی حصول میں بدل جائے تو بزاہت نیکی دکھنے والے عامال ایسے فتنوں کو جنم دیتے ہیں جو کہ نسلوں کو نیکی کے نام پر کھلی گمناہیوں میں دکیل دینے کو کافی ہیں لہٰذا اگر تجارت ہی کرنی ہے تو اللہ سے کیجئے اور خواہشات کی قربانی درکار ہے تو بجائے مجبوری کے نیک نیتی سے دیجئے نہیں تو کم از کم خودارہ ان تفریحات کو دین کا درجہ دینے سے باز رہی